جبکہ شیخ حبورہ میرکن قومی اسمبلی جاوید لطیف کے ڈیرے پر مبینہ حملہ کیا گیا ہے جاوید لطیف کا الزام ہے کہ تصادم میں پانچ کارکن زخمی ہو گئے جاوید لطیف نے کہا ہے کہ پولیس کا کہنہ ہے کہ میا جاوید لطیف کے گھر پر حملہ نہیں ہوا آپ کو بتائیں کہ جاوید لطیف مظاہرین سے مذاکرات کے لیے جہاں گئے اور جہاں تلک کلامی ہوئی پولیس کے مطابق جاوید لطیف کو وہاں سے نکال کر بہفاظت گھر پہنچایا گیا مذاکرات ناکام ہونے پر ایک انسپیکٹر کے سر پر بھی ڈنڈار لگنے سے زخمی ہوئے ہیں ایک انسپیکٹر شیخ حبورہ میں واقع پیش آیا ہے جہاں رکن قومی اسمبلی جاوید لطیف کے ڈیرے پر مبینہ حملہ کیا گیا ہے جاوید لطیف نے الزام آئد کیا ہے کہ تصادم میں پانچ کارکن زخمی ہو گئے ہیں جبکہ پولیس کہتی ہے کہ میا جاوید لطیف کے گھر پر حملہ نہیں ہوا جاوید لطیف مظاہرین سے مذاکرات کے لئے گئے جہاں تلک کلامی ہوئی اور دھکم پیل ہوئی پولیس کے مطابق جاوید لطیف کو وہاں سے نکال کر بہفاظت گھر پہنچایا گیا مذاکرات ناکام ہونے پر ایک انسپیکٹر کے سر پر ڈنڈا بھی لگا جس سے وہ زخمی ہوئے جاوید لطیف کے ڈیرے پر مبینہ حملہ کیا گیا جاوید لطیف نے الزام لگایا ہے کہ تصادم میں پانچ کارکن زخمی ہو گئے میا عابد ہمارے نمائند ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے ایک دفعہ ڈیٹیل میں بتائے گا میا عابد جاوید لطیف کی جانب سے کیا الزام لگایا گیا ہے اور پولیس کیا دعویٰ کر رہی ہے یہ جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ خود اپنی تصویریں جاری کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے ڈیرے پر حملہ ہوا ہے مظاہرین کا اور اس میں پہنچ ان کے کارکن اور خود رخمی ہوئے ہیں جبکہ دوسری طرف پولیس کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک پولیس انسپیکٹر اور پولیس کی نفری کے ساتھ مظاہرین سے مذاکرات کرنے گئے تھے جہاں پہ مذاکرات ناکام ہوئے تو دھکم پیل ہوئی جس میں جاویل لطیف صاحب کو وہاں سے نکال لیا گیا اور ان کا حفاظت ان کے گھر تک پہنچا دیا گیا جبکہ اس طرح جب مذاکرات ناکام ہوئے تو پولیس انسپیکٹر منظور احمد جو تھے ان کے سر پر ڈنڈا لگا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا اور ان کو ہفتال منتقل کر دیا گیا اب یہ تصاویر جاری ہوئی ہے تو اس میں نہ تو ڈاکٹر تصدیق کریں نہ ہی پولیس اس کو انکار رہی ہے پولیس یہ کہتی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ان کے علم میں نہیں ہے کہ ان کے گھر پر یا ان کے دیرے پر کوئی فائرنگ ہوئی ہو اچھے ہم یہاں پہ کوئی ان کے دیرے پر یا گھر پہ گیا ہے وہاں سے کوئی اس طرح کی شواہد ملتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ حملہ ہوا ہے یہاں پر جی لاہر سے حسن میں چالیس تچاس کلومیٹر دور ہے شیخ اپورا تو وہاں پہ ان کے گھر جانے کے لیے دو راستے سک بند ہیں جہاں پر مظاہرین کا معاملہ ہے وہ شیخ اپورا کے جو مینڈ روڈ ہیں وہاں پہ ان کے مظاہریں جا رہی ہیں اور وہاں سے عام لوگوں کا جو گزرنا بھی مشکل ہے تو یہ نہیں کہا دیا رہا کہ اٹھانا ایڈ بھی ان کی حدود میں ان کا گھر ہے تو وہاں پہ پولیس جو کہتی ہے کہ ان کی طرف گھر کی طرف یہ ہے ان کے دیرے کی طرف کوئی مظاہرین جو ہے وہ نہیں آئے وہ انہوں نے عام لوگوں کو گزرنے پر نیابد ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بہت شکریہ